اللہ علیہ وآلہی فقالا یا فاطمہ دوئی تین بلکسائل یمانی فغتین بہی فاتیتہوں بلکسائل یمانی فغتیتہوں بہی وصیرتو انظر علیہ ویزا وجتہوں یتلا لہوکا انہ البدر فی لیلت تمامہی وکمالہی فما کانت اللہ ساتن ویزا بولدی الحسن قد اقبالا فقالا سلام علیک یا امہ فقلتو علیکہ السلام یا کرتینی و سمرت فوادی فقالا یا امہ انی اشم اندکرائی حدن دیبتن کان نہرا حیت جدی رسول اللہ فقلتو نام انہ جدک تحت القسائل فاقبل الحسن نحو القسائل فقالا سلام علیکہ یا جدہو یا رسول اللہ آتا ذن علیان ادخل ماکہ تحت القسائل فقالا والیکہ سلام یا والدی و یا سائب حوضی قد ازن تو لکا فدخل ماہو تحت القسائل فما کانت اللہ ساتن ویزا بولدی الحسن قد اقبالا وقالا سلام علیکہ یا امہ فقلتو علیکہ السلام یا والدی و یا کرتینی و سمرت فوادی فقالا لیا امہو انی اشم اندکرائی حدن تیبتن کان نہرا یا تو جدی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی فقلتو نام ان جدکو خاکتا تحت القسائل فدن الحسین نحو القسائل وقالا سلام علیکہ یا جدہو سلام علیکہ یا من اخترہ اللہ واتازن لیا ناکون ماہکم تحت القسائل فقالا والیکہ سلام یا والدی و یا شافع امتی قد آزنت لکہ فدخل ماہم آتا تلقزائل فاقبل اند ذالکہ ابو الحسن علی بن عبی طالب وقالا سلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلتو علیکہ سلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین فقالا یا فاطمہ تو انی اشم اندکرائی حدن تیبتن کان نہرا آیتو اخی وابن امیر رسول اللہ فقلتو نامہا ہوا ماہکا ولدیکہ تحت القسائل فاقبل علی نحو القسائل وقالا سلام علیکہ یا رسول اللہ اتازن لیا ناکون ماہکم تحت القسائل فقالا اللہ علیکہ سلام یا اخیہ یا وسیعتی و خلیفتی و صاحب لیوائی فقالا سلام علیکہ یا رسول اللہ اتازن لیا ناکون ماہکم تحت القسائل فقالا والیکہ سلام یا بنتی و یا بذاتی فقالا زندو لکا فدخل تم رہت القسائل فلم اقتملنا جمیئن تحت القسائل اخذ ابی رسول اللہ باترف القسائل وعوامی بیادی لیمنا الیس سمایے آئے وقالا اللہم انہا علاہ آل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمونی ما یولمهم و یعدن نیما یعدنهم انا حرب لمر حربہم و سلم لمن سلمہم و ادو لمن آداءہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم فجال صلوات کا و برکات کا و رحمت کا و غفران کا و رزوان کا علیہ و علیہ واضب انہم الرجزہ و طائرہم تطہیرہ فقال اللہ عز وجل یا ملائکت و یا سکان سماواتی انہی ما خلقت سمان مبنیتن ولا ارزن مدعیتن ولا کمرن منیرن ولا شمسن مضیعتن ولا فلقن یدور ولا بخرن ججری ولا فلقن یسری اللہ فی محبت هاولائی الخمسة اللہذی ہم تاتا الكسائے فقال الامین جبرائیل یا رب و من تاتا الكسائے فقال عز وجل ہم اہل بیت نبو و مادن رسالت ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بنوہا فقال جبرائیل یا رب اتازن لی ان آبت الى الارض لی آکون ماہم سادسا فقال اللہ نام قد اذن تلقا فابت الامین جبرائیل فقال اللہ سلام علیک یا رسول اللہ العالی العالی یک روکہ سلام و یا خود سکر بیتہیت وال اکرام و یا قول لکہ و عزتی وجلالی انی ما خلق تو سمان مبنیتن ولا آردن مدیتن ولا کمرن منیرن ولا شمسن مضیعتن ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یزری اللہ لی اجلکم و محبتکم و قد اذن لی ان آدخل معاکم فالتاظن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیکہ السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد اذن تلقا فدخل جبرائیل ما انا تا تلقسائی فقال الی ابی ان اللہ قد اوحا علیکم یقول انما یرید اللہ لی اجیبانکم رجز اہل البیت و یطاہرکم تطہیرہ فقال الی ابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوس نہازات تلقسائی من الفضل انداللہ فقال النبی واللزین باسن بالحق نبیان و اسطفان بالرسالت نجیان ما ذکر خبرنا حاضبی معفل من معفل اہل الارض و فی جامع من شیعتنا و محبین اللہ نزلت علیهم الرحمت و حفت بهم الملائکت و استغفرت لهم انیاں یا تفرقو فقال علی اذن واللہ فزنا و فاز شیعتنا و رب القعبہ فقال النبی ثانیا یا علی واللزین باسنی بالحق نبیان و اسطفان بالرسالت نجیان ما ذکر خبرنا حاضبی معفل من معفل اہل الارض و فی جامع من شیعتنا و محبین فیہم مهمومن اللہ فرج اللہ و همہو ولا مغمومن اللہ و کشف اللہ و همہو ولا طالب حاجتن اللہ و قد اللہ حاجتہو فقال علی اذن واللہ فزنا و سعیدنا و قدالک شیعتنا فازو و سعیدو فی الدنیا والآخرت و رب القعبہ محمد و آل محمد صلوات اب آپ کے سامنے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مولانا شہادت حسین صاحب وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد جناب مولانا فضل عباس صاحب خطاب فرمائیں گے اور آخر میں انشاءاللہ جناب ملک نظر قطبی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے شہادت صاحب کی آمد کے لیے بلانتر صلوات مولانا صاحب پہنچ چکے ہیں تو ان کی پس پانی پی رہے ہیں ان کے پانی پینے تک دو منٹ آپ کے سماخرہ شکرنے جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس وقت ہم ایک مجلس اعضاء برپا کی ہوئے ہیں مجلس اعضاء اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مجلس کسے کہتے ہیں مقام مجلس کیا ہوتا ہے مجلس کیوں برپا کی جاتی ہے مجلس کے کیا اثرات و سمرات ہونے چاہیئے مجلس کا کیا مقصد اور حدف ہوتا ہے اور اس مجلس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے یہ تمام موضوعات خود ایک لفظ مجلس کے اندر منباہ ہیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو کہ وضاحت طلب ہیں مختصراً ارز کرتا چلوں کہ مجلس اصل میں قیام امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ وسم رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اکسٹھ ہجری میں قیام کیا یہ مجلس ازا اس نتیجے کے طور پر برپا کی جاتی ہے اور سلوات بر محمد وعالی محمد اور اس مجلس ازا کو برپا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ قیام امام حسین علیہ السلام کو زندہ کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس مقصد کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ ہم اس مجلس کے آخر میں لے کر جائیں گے کیا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا پہلا مقصد یہ تھا کہ میرا خروج میرا نکلنا صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے وہ مجلس مجلس ہی نہیں کہ جس میں اصلاح نہیں انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ یہاں پر آنے والے احباب اصلاحی خطاب فرمائیں گے اور تمام سننے والے احباب اس نیت سے سمات فرمائیں گے کہ ہم اصلاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ بننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز اچھی چیز ہر مقرر سے لے کر جائیں گے سلوات بر محمد وآلہ محمد اب آپ کے سامنے جناب مولانا شہادت حسین صاحب فطاب فرمائیں گے آگا کی آمد کے لئے بلانتر سلوات اللہ نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے سلوات